بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فرحان علی قادری ویلوگ جیوٹیوب چینل اور میں ہوں فرحان علی قادری دوستو آج کا ہمارا یہ ویلوگ جتنے بھی میں نے ویلوگ بنا ہے سب سے سپیشل ہے وہ کس لیے انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا آج کافی دوستوں کی یہ فرمائشیں ہوتی تھی کہ میں پہلے تو اس کو سسپینس میں رکھتا ہوں آپ کو بتاتا نہیں کہ آپ ان کے ساتھ ویلوگ بنائیں میں ضرور بتاؤں گا تو آج میں آیا ہوں اپنے استاد جی استاد محترم استاد محمد شفیق شیخ صاحب کے پاس تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے یہ استاد ہیں انشاءاللہ ان سے کافی ہم گپ شپ کریں گے پہلے استاد جی آپ سے سلام کریں گے پھر انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ استاد جی کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے استاد جی آپ یہ بتائیں آپ کے مزاج کیسے ہیں خیریت سے ہیں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں بٹھا دوستو آج اسپیشل ویلوگ ہونے والا ہے آج کچھ انٹرسٹنگ باتیں جو کہ میں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی ہیں استاد جی انشاءاللہ آپ کو سارا بتائیں گے مجھے کچھ بھول گئی ہیں کچھ تھوڑی تھوڑی سی یاد ہیں جو کہ استاد جی مجھے بول رہے تھے ویلوگ یعنی سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ میں نے یہ باتیں بتانی ہے تو میں نے کہا کہ استاد جی آپ سب کچھ بتا دیں تو جتنا بھی شروع سے جو بھی ہوا ہے آج تک انشاءاللہ وہ سارا استاد جی آپ کو میرا ضرور بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم استاد جی سے کچھ سوال کریں گے تو ان کے جواب ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں تو استاد جی آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو اس فیلڈ میں کتنا ٹائم ہوگی ہے مجھے نائنٹی ون میں نو اور بائیس یعنی اکتیس سال ہوگئے ماشاءاللہ تو دوستو اکتیس سال استاد جی کو ہوگئے ہیں اس فیلڈ میں نات خانی کی فیلڈ میں تو استاد جی اس کے بعد آپ کی استاد جی کو ہوگئے ہیں میں الحمدلہ مجھے فخر ہے اپنے استاد محترم پر میرے استاد کاری وحی زفر ماشاءاللہ تو دوستو مجھے سب پتا ہے یہ سب سوال صرف میں آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے ہمارے تو وہ دادا استاد ہیں تو میرے استاد جی کے استاد ہیں الحمدلہ مجھے فخر ہے بالکل تو دوستو سب سے پہلے ہم اس فیلڈ کی شروعات کریں گے حمد باری تعالی سے میں تو آپ کے سامنے پڑھتا رہتا ہوں کوشش کریں گے کہ آج ہم استاد جی سے ہی باتیں سنیں اور استاد جی سے ہی ناتیں سنیں تو استاد جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آج ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنائیں گے میں جو میرے کاری صاحب محترم استاد کی پڑھی حمد ہے مشہور مشہور زمانہ اللہ اسے میں شروع کرتا ہوں تو دوستو انشاءاللہ حمد باری تعالی سے استاد جی سٹارٹ کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ استاد جی کے ساتھ ساتھ پیچھے پڑھوں گا تو استاد جی جتنا آپ کو صحیح لگے آپ ایک شعر پڑھیں دو شعر پڑھیں ہمارے ناظرین کو سنائیں جی استاد جی قرصوبہ بدا من طالعاتے ہی قرصوبہ بدا من طالعاتے ہی اللہ ہوں اللہ hoe اللہ 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 انگلی کے اشارے پیڑے چلے احجاز سے پتر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 کیا بات ہے استاجی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیک آباد میں باہر تو استاد نہیں جاتے اپنی مصروفیت استاجی کی اتنی ہے کہ وہ باہر نہیں جاتے پروگرامز پر تو زیادہ تر اپنی شہر میں استاجی پروگرام کرتے ہیں جب بھی میں استاجی کے ساتھ ہوتا ہوں بلکہ جتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے استاجی کے پاس تو استاجی انشاءاللہ سارا آپ کو بتائیں گے وہ تو جتنا بھی مجھے عرصہ ہو گیا ہے مجھے یہی پتا ہے کہ یہ استاجی کی فیورٹ حمد ہے تو سچی پوچھیں تو اس میں میرا بھی کردار ہے میں نے بھی استاجی کو کہا کہ آپ نے حمد یہ پڑھنی ہے کیونکہ استاجی بہت اچھی حمد پڑھتے ہیں تو استاجی ایک اور سوال اگر آپ کی اجازت ہو کیونکہ ہمارے ناظرین کرتے رہتے ہیں تو وہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دیں ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کی ایج کتنی میری ایج جو ہے سیونٹی تھری ایئرز استاجی کی ایج ہے تو الحمدللہ اللہ پاک استاجی کو اور لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے تو اب ہم انٹرسٹنگ کچھ باتیں استاجی سے کریں گے تو استاجی اب میرے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں جو بھی یہ سب بتا دیں ہاں سب سب بتا دیں سامین السلام علیکم علیکم السلام عرض ہے کہ یہ تقریم دوہزار چار کا واقعہ ہے کہ اس کو میں نے بچپین میں مسجد میں مختلف مساجید میں سنا مساجی اگر یہی سے آپ اسٹار کریں تھوڑا سا میں کچھ آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں بیج میں بولا ہوں دوستو پہلے میں نے ایک نات پڑھی تھی وہ ویسے تو تھی ہر پیغمبر کا حدہ بڑھا ہے لیکن میں اس کو پڑھتا تھا سارے نبیوں کے عوضے بڑے ہیں لیکن آقا کا مند سب جدا ہے جہاں سے اب میں استاجی کے ساتھ اسٹارٹ ہوں اسٹاجی وہیں سے آپ کو بتا رہے ہیں وہ امام میں صفے انبیاء ہیں میں کہتا تھا صفے انبیاء ہیں تو یہیں سے صفے سے ہی ہمارا جو ہے وہ یہ سارا شروع ہوا ہے جی استاجی تو ہوتا ہی تھا کہ اس کو شوق تھا مختلف میں وہاں معافی میں آتا تھا ان کے والد صاحب اور اس کے گھرانے کو میں بہت ہی دار دیتا ہوں بھائیوں کو خاص کر کے اور محترم کو میرے دوست ہیں اور بہت پیارے دوست ہیں میرے ہمدرد ہیں بلکہ یہ نہیں بلکہ بھائی بھی ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ یہ بچے اپنا بلٹ دینے کے لیے خون دینے کے لیے تیار تھے اس کو شاید نہ معلوم ہو یا معلوم ہو میرے بہنوں بیمار تھے تو ایک نیز بلکہ پانچوں چھٹوں بھائی سب آگئے ہیں اور انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں ان کے والد صاحب نے کہا کہ میرے بچے آپ بھی بہرکب جی اللہ تعالیٰ نے مسلحہ کر دیا تھا اور ان کی بہت مہربانی ہے یہ اس قدر یہ آپ کی محبت ہیں استاجی آپ کی بھی تو قربانی ہے نہیں بلکل جی ہمارا فرض ہے ہمارا خون بھی استاجی کے لیے میں آج جو بھی ہوں یہ سب استاجی کی مہربانی ہے اب سارا آپ کو بتائے گی تو اس کو سنتا رہتا تھا اس کو میں کہا ایک دفعہ ایک پروگرام ہوا شہر کے بیچ میں تو اس میرے دوست کا نام ہے میرے سے ملتا جلتا نام ہے تو ان کے والد صاحب یہ آگئے تھے شفی مدرین تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ بندہ کون ہے نے انہیں نظر کہ ان کے بچے میرے والد صاحب خاڑی والد صاحب فرض صاحب تو انہوں نے کہا کہ فرہان کے والد ہے میں نے کہا فرہان کون ہے چھوٹا بچہ پڑتا ہے ماشاءاللہ اب اس نے پڑھا تو مجھے بہتی حیران کیلئی کہ لہن خاص کر کے بہت اچھا ہے تو انہوں نے اعلان کیا میرے دوست نہیں کہ میں ہر جمعہ کو جو ہے ایک ٹریننگ دیتا ہوں بچوں کو تو کوئی آئے میری اکیڈمی ہے تو آئے کر سیکھنا چاہتا وہ کدھر تھی اس آجی وہ ان کے جامعہ مزدین حنیفہ انفی آمد ہمارے شہر میں ہی ہے دوستوں تو وہاں پر تو ان کے والد صاحب میرے پاس آگئے میں اسٹیج میں بیٹھا تھا مجھے کہ دوست آپ میرے بچے کو آپ نات سکھا میں نے کہا بھائی میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہیں وہ بیٹھا ہے آپ اس سے معلوم کر لیں بارکہ یہ آئی گئی بات ہوئی ہمارے پروگرام ہوا جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میرے استاد محترم قاری وہی دفر صاحب ہیں پروگرام ہوا استاد محترم کا تو عبداللہ یہ مجھے اعزاد حاصل ہے کہ جب بھی پروگرام قاری صاحب کو ہوا کرتا تھا تو کہتے تھے شفیق صاحب سے رجوع کریں کوئی دن سے پروگرام میں ٹائم ان سے لیں یا ان کی جو بھی ذمہ داری ہے جو بھی ہے وہ میرے کہنے پر تشریف آتے تھے وہ کدھر آتے تھے بلکل تو ان کا پروگرام تھا ہمارے ایک دوست ابھی نہیں دنیا میں رہے اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے عبدالخالق عبر صاحب انہوں نے مجھے کہا چھوٹا بچہ اس کو بھی لے کے چلے گی میں نے کہا وہ فرحان آپ کے لئے کہا میں نے کہا وہ تو بہت چھوٹا ہے وہ کس طرح لے کے جائیں گے میں آئی ذمہ داری یہ نہیں لوں گا ایسا چی بات ایسے کہا ایسے کہا یہ کیوں آپ نے کہا میں ایسی کہا کہ میری شرارتی بہت زیادہ تھا میں تو اس طریقے تھے کہ میں نے کہا ایسا ہے کہ ہم ایدھر ہوتا بجائے تو ہمیں بہت محال نہ ہو اور دوستو وہ ہی ہوا جو مجھے ڈر تھا وہ آگے بتاتا ہوں تو ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے میں سلام پھیرا دیکھا تو یہ فرانسا بھین ارے میں نے کہا کہاں گیا میں دیکھا باہر تو لائٹ تھی بچوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ارے میں نے کہا تو ہم تو جھو جھوڑ رہے ہیں باہر حالی آیا اور اس نے ہمارے ساتھ رہا اب ہم نے اچھا موٹی استاجی وہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ کاری صاحب نے ناد بھی سننی تھی مجھ سے میں بتا رہا ہوں اسٹیج پہ کہا تو آپ کو ہم نے باری دی بلکہ بلکہ وہ لائی پروگرام تھا کہ لوکل لائٹ انٹرنیپ اچھا چلو کل چلو ان کو جب کے بلز وغیرہ کا شاید تب دو تھا بلکل تو کاری صاحب کہنے گے ارے کون ہے میں نے کہا یہ اس طرح بچہ سیکھ رہا کر رہا ہے جب ہمارے آئے گھر پہ آئے برسناروں کا گھر تک آدم منیر صاحب کا وہاں پر جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ناد سنائے تو مجھے کہلے لگے اس بچے کو ناد پڑھیں تو میں نے کہا بیٹا آپ ناد پڑھو صحیح انہوں نے ناد پڑھی فران صاحب نے ناد جب پڑھی تو کہلے گیا اس کو آپ اس کا لہن ٹھیک کریں میں نے کہا ٹھیک تلفز وغیرہ تلفز وغیرہ صحیح کریں اس بچہ اتنے انٹیلی جانتا ہے کہ اس نے وہ چیز observe کی وہ ذہن میں رکھا بہرحال ہم آئے اب رات کے دو بات گئے میں نے کہا بچہ ہے بیٹا آپ سو جاؤ جب سویا بڑی مشکنوں سے تو صبح ہوئی ہم نے عدد صبح اٹھنا تھا نماغ پڑھ کے تو آپ کو پتہ جلے میں اٹھا رہا ہوں میں سویا لیڑ تھا لیڑ تھا تو آپ اور معصومیت تھی بچے دیا لیٰذا میں نے آپ کو گودھ میں مینے اور کامرسان نے گودھ میں اٹھا لیا سوتے ہوئی اٹھا لیا لیکنے گاڑی میں بٹھا تو آپ نے کہا میری جوتی آپ نے کہا تو بیٹھتا ہے جوتی بھی آجائے تو پھر میں یاد ہے آپ کو فیملی آن کی اس روڈ پر چھوڑا کہ میں نے کہا گھر کہا ہے آپ کا کیونکہ ہمیں یہ تھا ذمہ داری کہ آپ کو گھر اپنے گھر تک چھوڑ کدھر میری بیکری بیکری کے بعد گھر ہے وہ دیکھیں میرا گھر تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بٹے اتنا معصوم اتنی معصومتی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ چھوٹی سی انٹرسٹنگ کہانی جو کہ استاد نے آپ کو میری بتائیے اب جہاں سے میرا اسٹارٹ ہوا جہاں سے میرا شوق اور زیادہ بڑا تو ہم چاہیں گے کہ استاد جی آپ کو وہ بھی بتائیں استاد جی جو میں مقابلے پہ گیا تھا جو آپ نے مجھے پوری تیاری کروائی تھی وہ کلام میں نے پہلے ایڈ کروا دی میں نے بتا دی دوستوں کو تو یہ سارا آپ ہمارے دوستوں کو ہمارے ناظرین کو یہ گھائی کر دیں ہوا یہ تھا کہ یہ در لوکل اس کی سیڈیز بھی لوگوں نے نکال لی اور ماشاءاللہ وہ بھی کامیاب رہے آپ کو یاد ہوں میند تھی ساؤن میدر میں بھی گیا تھا بتا کر کے آیا تھا ہمیں اس وقت پتا بھی نہیں کہ اس کے ماشاءاللہ اتنا اروج ہے لیکن مجھے چھکیز کہتی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کے جو زہانت ہے ایک مسجد پہ آپ کو لے کے جائے گی اور اوپر لے کے جائے گی یہ ایک آپ گارڈ گفٹی ڈیک ہے سب کے اور اس کو جو استعمال کروایا اس میں مجھے 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 اس چیز ہی میں نے آپ کو کر رہے گی تو اس نے اپنا اس کے بعد میں جب مسجد میں پروگرام کرتا تھا تو یہ آتا میں کہتا ہے آپ جلدی آیا کرو مجھے سنا کرو اور سن کے تو وہ پہ فالو کیا کر اس آپ آئے گی ہوتا ہے آپ کہیں گے میرے کوئی اکیڈمی کوئی چیز نہیں آپ حیران ہوں گے کس نے سیکھا کس طرح ہے دوستو یہی جگہ تھی جہاں پہ میں سیکھنے آتا تھا استاجی بالکل یہی جگہ کبھی استاجی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو میں شاب پہ بھی بیٹھ کے استاجی سے سیکھتا تھا بیٹا مجھے کہنے میں بتا ہوں گا آپ شاب پہ یہ آتا تھا اپنے اسے بڑا بھائی ہے وہ سائیکل پہ لے کر آپ یقین کریں جون اور جولائی کا مہینہ سائیکل والی بات ایڈ کروں کریں مجھے ایک روپیہ صبح ملتا تھا یعنی ہم تو اس کو خرچی بولتے ہیں کیا بولنا چاہیئے جیب خرچی ایک روپیہ صبح کو اور ایک روپیہ شام کو تو میں کیا کرتا تھا دوستو وہ دو روپے میں رکھتا تھا یعنی میرے ایک شوک کی جو انتہا تھی وہ یہ تھی دو روپے میں رکھتا تھا شام کو میرے گھر میں اس طرح مستازی کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں نات پڑتا ہوں میں ڈرتا تھا تو دو روپے میں میں کیا کرتا تھا کرائے کی سائیکل اٹھاتا تھا کرائے پہ تب دو روپے کرایا تھا یعنی ایک گھنٹے کا یا بیس منٹ کا یاد ہے گھنٹ کا مجھے صحیح سے یاد نہیں کرائے پہ میں شاپ والے سے سائیکل اٹھا کے جلدی سے جاتا تھا پروگرام جہاں بھی پتا چلتا تھا وہاں جاتا تھا ان کو پروگرام والوں کو یہ پتا ہوتا تھا یہ گھر پہ نہیں بتا گیا ہے تو وہ مجھے فوراں کوئی بھی پڑھ رہا ہوتا تھا وہ جنہی اترتا تھا مجھے وہ پڑھا دیتے تھے میں نے ایک نات پڑھتا تھا اور واپس سائیکل اٹھاتا تھا گھر جاتا تھا سائیکل کھڑی کر کے سائیکل والے کے پاس جب گھر جاتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہاں گئے تھے میں نے کہا چیز لینے گیا تھا وہاں پہ کھڑا ہو گیا لیٹ ہو گئی انہیں میں نے یہ نہیں بتاتا تھا کہ میں پروگرام پہ گیا ہوں کیونکہ میں ڈرتا تھا شاید وہ مجھے مارے نا پر ان کی مجھے جب پتا لگا تب فل سپورٹ تھی سپورٹ تھی تو بیٹا اس پندر میں بہت ہی بلکل بلکل مابا کی طرف سے لیکن اتھاتا جی میں اس ٹائم ڈرتا تھا یہ تو آپ کی سعادت بہت بزرگوں کا میں نے کہا شاید وہ یہ نہ بولیں کہ آپ پتہ نہیں کہاں جاتے ہو بیٹا آپ کی تربیت جو ہے آپ کی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے بہت تربیت ہے اس کے بعد جب بابا کو پتا چلا پھر تو وہ جو چلے میرے ساتھ یہ سارا آپ کو ہی پتا ہے یہاں تک میں نے دیکھا جب میں جائے بات پوری کرلوں مسید شریف میں پروگرام کرتے تھے بلکل مرجل میں جی ہاں تو یہ میری دکان پر آتا تھا میری ایسے کرسی دیس کی ساتھ میں بٹھانیتا تھا دوپہر کی گھرمیوں میں یہ دو تین آتے جمعہ رات کو اس کو اجازت کیا تھی جمعہ کو ساری جمعہ پڑی تھی نا وہ مجھے سنائے میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے وہ نا تھی میرے کارسہ محترم کی پڑی ہر پیغمبر کا عوضہ بڑھا ہے لیکن آفر کمن سب جدا ہے تو مجھے کہنے لگے کہ اس ساتھ ہم تو اس کو اس سرح پڑھتے ہیں ہر پیغمبر کا عوضہ بڑھا سارے نبیوں کے عوضے بڑھے ہاں لیکن ترض یہی نا ترض میں بڑی فاسٹ پڑھتا تھا اس کو نا تو وہاں پہ آپ نے مجھے کہا اس کو نیسے نہیں پڑھنا ہے تو نہیں راب کو جب سناتا آپ نے بتائیں اور مجھے کہا لکھ کر دیں لکھ کر دیں بلکل وہ یوں ہے جی میں دو شیر اس کے بھی ادازہ دیں آہاں پڑھ دیں پڑھ دیں دوستو تو جس ناعت سے میں نے اپنا صحیح سے آغاز کیا مجھے شورت ملی وہ ساتھ آپ کو سنایں گے